اسلام علیکم میرا نام بچیل حسن ہے اچھا میرا ایک سوال تھا جیسے کہ حدیث سے میں پتہ لگتا ہے کہ حضیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ پندرہ سو سال ہوگی ابھی جو ہے چودہ سو ترتالیس ہچری چل رہی ہے تو اکورڈنگ ٹو آور پردیکشنز یا آپ کی پردیکشنز جو ہے وہ دس سال جو ہے نا دس سال تک امام مہدی اور دجال کا ظہور ہوگا جب حضیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو چالیس سال جو ہے نا امن و امان اس دنیا پر قائم رہے گا اس کے بعد جو ہے نا ابھی چودہ سو ترتالیس چل رہی ہے تو چودہ سو ترانوے ہو جائے گی تو پھر یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے پھر جو ہے پندرہ سو سال تو جو ہے نا اس میں صرف سات سال کا وقت رہ جانا ہے تو یہ جو ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑی سی جو ہے نا انفرمیشن آپ ڈیٹیل سے بتا دیں گے تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی میرا بھی فائدہ ہوگا اور جو ہے نا باقی جو ہوں گے تو ان کا بھی فائدہ ہوگا اسلام علیکم بہت شکریہ وجیولحسن آپ کے سوال کا دیکھیں وجیولحسن آپ کی بات question بڑا valid ہے لیکن سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو پھر یہ ایسے ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح اہار وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا دھاگا تو پہ درپے اس کے جو موتی ہیں وہ گرتے ہیں اس طرح سے یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور کما کوئی ایک بات تو یعنی جب یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو بڑی پہ درپے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہوں گی تو یہ فوراں فوراں آئیں گی ان کے اندر سپیس نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کلکولیشن کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو پندرہ سو سال کے اندر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کیسے ابھی چودہ سو ترتالیس چل رہے جیسے آپ نے کہا جیسے ہم نے اپنا جو اندازہ ہے باقی اللہ تعالیٰ تو بہتر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو جو ہماری اپروکسیمیٹ کلکولیشن ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائیں تو امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے دوہزار ستائیس میں تو ہمیں پتہ ہے حدیث سے روایات سے کہ امام المہدی کا دور سات سال تک رہے گا کوئی جگہ پہ نو سال بھی ملتا ہے لیکن مسلی سات سال کا ہے تو دوہزار ستائیس میں آپ سات سال ڈال دیں دوہزار چونتیس تو جو سات سال کا دور ہے امام المہدی کا وہ ختم کیسے ہو گئی ابھی ہمیں روایات سے بلکل پتہ چلتا ہے کہ پھر اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا دجال کسی بات پر تیش میں آ کر اچانک سامنے آ جائے گا وہ دجال جو ہوگا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا نعوذ باللہ منزالک اور وہ پورا جو مسلمانوں کا سسٹم ہوگا نظام ہوگا وہ سارا کا سارا تحس نیس کر کے رکھتے گا یعنی وہ جو ایک پیس ایک ورلڈ پیس اور ورلڈ آرڈر قائم ہوا ہوگا وہ دجال کے خروج سے سارا ختم ہو جائے گا ڈسٹرپ ہو جائے گا سب کچھ تحس نیس ہو جائے گا تو امام المہدی ابھی موجود ہیں اور دجال کا خروج ہو گیا دجال کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ چالیس دن تک زمین پر رہے گا چالیس دن تک چالیس ہفتوں تک نہیں چالیس مہینوں تک نہیں چالیس سالوں تک نہیں چالیس دن تک ٹھیک تو وہ بھی ہم سٹڈی کر چکے ہیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دجال کے اور وہ جو چالیس دن ہوں گے نا دجال کے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا دن ہوگا وہ ایک سال کی طرح ہوگا دوسرا دن جو ہوگا وہ مہینے کی طرح ہوگا تیسرا دن ہوگا ایک ہفتے کی طرح اور باقی ایام ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے تو یہ ہماری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو پہلے تین دن ہیں یہ سسٹمز ہو سکتے ہیں کہ ایک اراز ہو سکتے ہیں جو کہ گزر بھی چکے ہیں اور اس یعنی کہ بریٹیش ایمپائر فرس ڈے ہو گیا کیپرٹیلیزم سیکنڈ ڈے ہو گیا ٹکنالوجیکل ریولوشن یا جو پیکس جدائی کا ہے یعنی اسرائیل کا دنیا کے اندر ظلم و ستم وہ تھر ڈے تو یعنی کہ ہم اس کانٹیکس میں تھر ڈے میں رہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر جب دجال ایزا پرسن آئے گا فیزیکلی ایزا پرسن آئے گا تو وہ عام دنوں کی طرح ہی ہوگا تو اس کانٹیکس میں صرف 37 ڈے زمین پر رہے گا ٹھیک تو ہم کہاں پہنچے تھے دوہزار چونتیس میں دوہزار چونتیس میں ایک مہینہ اور ایڈ کر لیں تو دوہزار چونتیس ہی رہتا ہے ٹھیک ہی سنتیس دن اس کے اور ڈال لیں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے دجال کو قتل کریں گے بلکہ کچھ جب اگرہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ دجال ان کو دیکھتا ہے پگلنے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گیپ نہیں ہے درمیان میں بلکہ دجال موجود ہوگا یعنی جب مہینہ اس کا ختم ہونا ہے جب اس کا ٹائم ختم ہونا ہے تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ جب ڈیسینٹ کریں گے وہ اتریں گے تو پھر دجال کو قتل کیا جائے گا تو اب آب ولی باعت کے حضرت ابھی بھی ہم کہاں پہ ہیں دوہزار چونٹیس میں تو اب آب ولی باعت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک زمین پر رہیں گے کچھ روایات میں ہمیں سات سال کا بھی ملتا ہے کچھ میں چالیس سال کا بھی ملتا ہے تو اب میرا اس میں اندازہ یہ ہے کہ وہ تو جب آئیں گے تب ہی پتا چلے گا لیکن جو میری سمجھ میں بات یہ آئی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی 33 years ٹھیک ہے تینتیس سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی تو جب وہ واپس آئیں گے تو کتنے کیوں گے کئی ہزار سال کے نہیں ہوں گے وہ تینتیس کیوں گے کیونکہ جو ایج ہے جو لائف ہے وہ صرف یہاں پر اس دنیا میں ہے جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں پہ بھی ایج ہماری نہیں بڑے گی جب ہم عالمی ارواں میں تھے تب بھی ہماری ایج نہیں بڑی یہ اس زمین کا ہے صرف یہ جب ہم اس لائف سائیکل میں کلاک سائیکل میں آتے ہیں تو تب ہماری ایج بڑھتی ہے کسی بھی انسان کی کسی بھی چیز کی ایج بڑھتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے واپس تو وہ اتنے کے ہی ہوں گے جتنے کے وہ گئے تھے یعنی 33 years کے تو کچھ روایات میں سات سال کا ملتا ہے کچھ میں چالیس کا تو اگر وہ سات سال تک زمین پر رہیں تو ایونچلی وہ زمین پر کتنے سال تک رہے چالیس سال کی عمر تک تو ای تنک ان دونوں کو روایات کو ملائیں تو اس سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل رہیں گے سات سال لیکن چالیس سال کی عمر تک رہیں گے ٹھیک تو اب ہم کہاں پہنچ گئے دوہزار چونتیس میں آپ سات سال اور ڈالنے تو ہم پہنچ گئے دوہزار اکتالیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا زیتیس سال کے سات سال کے بعد ایک ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان جو ہیں وہ وفات پا جائیں گے یہاں پر یعنی تمام مسلمان وفات پا گئے صرف دنیا میں کفار اور برے لوگ رہ گئے یعنی کہ امت مسلمہ کی عمر ختم ہو گئی آگے کفار ہوں کچھ بھی ہوں کوئی اور لائف ہو جو بھی ہو وہ امت مسلمہ کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کے بعد جتنے عرصے بعد قیامت آئے چند دنوں میں آ جائے چند سالوں میں آئے کئی صدیوں بعد آئے وہ اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کا دن کا تو کلکنیشن کوئی بھی نہیں کر سکتا ٹھیک تو لیکن امت مسلمہ کی عمر ختم ہو جائے گی اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے دنیا کے اوپر صرف برے لوگ رہ جائیں گے صرف کفر والے اور انتہائی بدترین لوگ رہ جائیں گے تو اب یہاں پر دوہزار اکتالیس میں اس حساب سے دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور ابھی ہم کہاں ہیں دوہزار بائیس میں تو یہاں سے صرف انیس سال کے بعد دوہزار اکتالیس میں امت مسلمہ ختم ہو جائے گی اور ابھی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوہزار یعنی کہ چودہ سو ترتالیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ انیس سال ڈال لیں تو اس کے بعد بھی کتنا گیپ آپ کو ملے گا یعنی اس کے اندر اندر یہ معاملہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ترتالیس میں آپ بیس چال دیں تو تریسٹھ یعنی دوہزار یعنی کہ چودہ سو باسٹھ چودہ سو باسٹھ یعنی پندرہ سو سال تک بھی بات نہیں جاری پندرہ سو سال کے لگ بگ بات جاری ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ہی رہیں تو پھر بالکل ہم نائنٹیز میں پہنچ جائیں گے چودہ سو نائنٹیز میں لیکن ایونچلی پھر بھی دونوں کیسز میں ہم رہتے ہیں پندرہ سو سال کے فریم کے اندر اندر ہی رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی اشارہ دے دیا تو ظاہر ہے وہ تو بات بالکل حق ہے تو ان اینی کیس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم آپس وقت بہت کم ہے تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں رکھے امام المہدی کے ساتھیوں میں رکھے اور فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیں